ہالیلویہ ہالیلویہ خدا ونیدی سمسی میں آپ سب کی سلامتی ہو جلدی سے میں آج کی گفتگو کو جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو شروع کرنے والا ہوں اور اس پر بات کرنے کے لیے اتنا اکسائٹیڈ ہوں کہ میں چیئر بھی نہیں لے پایا میری کوشش ہے کہ کھڑے کھڑے ہی آج ہم اس پر بات کریں گے ابھی آفیس میں ہوں اور چار بجے چھٹی ہو چکی ہے لیکن سپیشلی اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں ابھی تک یہاں پر آفیس میں رکا ہوں تاکہ اس خوبصورت شوال پر بات کی جائے اور آج کا ہمارا شوال آپ نے جو ہے وہ اوپر ڈسکرپشن کے اندر اس کو ریڈ کر لیا ہوگا اگر ریڈ نہیں کیا تو میں آپ کو شوال بتا دوں ہمارا آج کا شوال ہے کہ حیکل کا پردہ حیکل کا پردہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیوں ہو گیا وہ کیوں پھٹ گیا اور پھر بڑی بات یہ کہ جب خداون یسو مسیح نے جان دی تب حیکل کا پردہ پھٹا اچھا یہ سوال کیوں جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان میں لے کے آیا ہوں اس لیے کہ اچھا میں ایک بات یہاں پہ کہہ کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں گوڈ بلیس یو سسٹر شازیہ بیلی خداون آپ کو برکت دے بھائی یا کاش آپ جوائن کر چکے ہیں فردن فردن جو ہے میں سب کو ہیلو ہائی نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ ایک تو ٹائم نکلے گا اور پھر دوسرا جو ہے میرا کنسنٹریٹ جو ہے وہ خراب ہوگا بار بار اگر میں آپ لوگوں کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے آوں گا تو جیسے جیسے آپ جڑتے جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ نیچے تھم کا نشان ہے ہارٹ کا نشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ساتھ میں کومنٹ سیکشن میں ہیلو ہائے آپ لوگ سلام دعا کرتے رہیں اور جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کو لگے کہ جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ ساتھ ہی ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے جائیے گا جی فیڈ بیک دیتے جائیے گا اور اسی طریقے سے ہم سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے جائیں گے یہ بہت خوبصورت اور اہم سوال ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں اچھا کیا وجہ پیش آئی کہ میں اس سوال کو لے کے آپ لوگوں کے درمیان میں آیا ہوں جو کہ ایفی ایم پی مسیحی خاندان کے پلیٹ فارم پر ہر روز سیکھتے ہیں ایفی ایم پی گریٹ کمیشن کے گروپس کے اندر ہیں اور ایفی ایم پی گریٹ کمیشن کے فیس بک کے پیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمارا ایک بڑا اہم ٹاپک چل رہا ہے جس پر ہم ٹیچنگ لے رہے ہیں اور وہ ہے چرچ وہ ہے ایکلیسیا وہ ہے کلیسیا جی ایکلیسیا جس کا گریک سٹرونگ ہے ون فائیو سیون سیون اور اس پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم لوگ سیکھتے جا رہے ہیں اس کے تین پارٹ جو ہیں تین ایپیسوڈ جو ہیں تین حصے جو ہیں اب تک میں آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں اس پر ہم لوگ بڑی تفصیلن سیکھ چکے ہیں کہ چرچ کلیسیا ایکلیسیا یہ کیا ہے اور نیا اہدنامہ جو ہے وہ چرچ کو وہ ایکلیسیا ورڈ کو کس طرح سے ریپرزنٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ایک ابتدائی کلیسیاوں کا چرچ یعنی کہ جو فرسٹ سینچری کے اندر رسولوں نے رائچیوس پرسن نے کلیسیا کی جو ہے وہ بیس رکھی بنیاد رکھی اور کس طرح سے ابتدائی کلیسیا کے لوگوں نے جی انہوں نے کیسے اپنی جانے دی یعنی کہ جان دینے تک وہ وفادار رہے ان باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں نے وہاں پر سیکھا ہے کہ چرچ جو ہے وہ لوگ ہیں نہ کہ چرچ بیلڈنگ یعنی کہ چرچ بیلڈنگ سے اپنی توجہ ہٹانی ہے اور کلیسیا ایکلیسیا ایمانداروں کی جماعیت بلائی ہوئے لوگوں کی جماعیت ان پر جو ہے وہ توجہ دینی ہے جن تک گوڈ نیوز نہیں پہنچی وہ ہیں جو آپ کا ٹارگٹ ہیں وہ ہیں جن پر آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہے اور انہیں ایکلیسیا کا چرچ کا حصہ بنانا ہے یہ ہمارا فوکس یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور بائبل اسی پر زور دیتی ہے اور اسی پر سکھاتی ہے تو یہ جب چل رہا ہے ان دنوں میں ہم لوگ اس پر سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے سیکھتے آئی تنک سو سیکنڈ اپیسوڈ میں میں نے جو ہے وہ ہیکل کے پردے پر بات کی تھی تو کسی بھائی نے پیار کرنے والے بھائی ہیں خدا کے خادم ہیں انہوں نے کہا کہ اس لفظ پر اس سوال پر کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا آپ نے اس کو یہاں پر تو شیئر کیا اور مختصر دس منٹ کی ریکارڈنگ میں دس منٹ کے اس سرمن دس منٹ کی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ نے اس کو شیئر کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تفصیلا سیکھا جائے کہ کیوں جب یسیم سی نے اپنی جان دی تب ہی ہیکل کا پردہ پھٹا کیوں تب ہی ہیکل کا پردہ پھٹا اور ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا نہ بھی پھٹتا تو جو ہے وہ گزارہ ہو سکتا تھا یہ وہ سوال ہیں جو اٹھے ہیں تو ازدرو ہے بائبل اول ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ سارے ریفرینسیس کو آپ لوگوں کے درمیان میں رکھوں گا کہ وجہ کیا تھی وجہ کیا تھی کہ ہیکل کا پردہ پھٹا وجہ کیا تھی کہ جب خداوند یسیم سی نے جان دی اسی وقت جو ہے وہ ہیکل کا پردہ پھٹا اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں پلیز مجھے بتا دیجئے گا کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے کیا ویجول ٹھیک ہے سیکرین ٹھیک ہے سیکرین کے پکزلزوں ہیں وہ پھٹ تو نہیں رہے کیونکہ میرے فون کا نیٹورک ہے اس وجہ سے اگر ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو پھر اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دھیان کے ساتھ اس کو سنتے جائیے گا یعنی کہ آواز تو ٹھیک آ رہی ہوگی اس کو میں بعد میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر پاسٹر آریف رزاگیل کا یہ چینل ہے وہاں پر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اسے جو ہے وہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ سکیں گے جی سیکھ سکیں گے اب تک جو ہیں تقریباً کوئی دس بارہ کے قریب بہن بھائی جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں کچھ تو بلکل سامنے لائیو آ کر سن رہے ہیں کچھ جو ہے وہ سیکرین کو اوپن کیے بغیر سن رہے ہیں اچھا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سیکرین کو اوپن کر کے تو پھر سنیے اور نیچے ایک شیئر کا بٹن بھی آ رہا ہوگا اس کو بھی شیئر کرتے جائیے تاکہ گروپس میں جب یہ لنک جائے گا آپ کے جو ہے وہ ٹائم لائن میں یہ لنک جائے گا تو آپ کے دوست آپ کے عزیز اور جو وہ اس اہم سوال پر سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو جان سکیں سیکھ سکیں اور خداوند یسو مسیح کی اس کلیسیا میں اور زیادہ سٹرونگ ہو سکیں جی اس یونیورسل کلیسیا کو اس چرز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ہالیلویا آہ تھینکیو شو مچ جتنے بہن بھائی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ ٹائپ کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا فیڈبیک دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو آہ وہ تھمب کا نشان اور ہارٹ والے نشان ساتھ ساتھ بھیج رہے ہیں خداوند ان سب کو بھی برکت دے تو جی سوال ہے کہ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ کیوں پھٹا ہیکل کا پردہ جو ہے وہ کیوں پھٹا ابھی تک مجھے آپ لوگوں نے کنفرم نہیں کیا کیا میری آواز ٹھیک ہے ویجیول ٹھیک ہے سکرین بلکل ٹھیک آ رہی ہے پریز 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 ہالیلویہ ہالیلویہ تھا ان کی جیسس آچھا تو چلیں یہاں سے میں اب پروپر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہوں گا چلیں ایک ریفرنس پہلے پڑھ لیتے ہیں جس ریفرنس کی بیس پر جو ہے میں آج آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں جب ہم مطی کی انجیل پڑھتے ہیں بک آف میتھیو چیپٹر ٹونٹی سیون اینڈ ورس فیفٹی اینڈ فیفٹی ون جی اس کو پڑھ لیتے ہیں آفیس میں تھا سٹڈی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ یہ سوال بھی میرے ذہن میں تھا کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک کیوں پھٹا جب یسو نے جان دی تب ہی کیوں پھٹا اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بہت زیادہ سوال ہیں جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے جیسے جیسے ہم ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں گے مزید آگے انہی لفظوں کی اور اس ورس کی ڈیپٹ میں جاتے جائیں گے اچھا چلیں اس ریفرنس کو پڑھتے ہیں جلدی سے آئیے میرے ساتھ نکالیے گا اگر کوئی اس کو سینٹ کر سکے وہاں پر تو میں جو ہے وہ گزارش کروں گا بھائیہ کاش اگر آپ سینٹ کر سکیں تو پلیس اس ورس کو یہاں پر سینٹ کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بہن بھائی اس کو جو ہے وہ وہاں پر بھی پڑھ سکیں تو جی بک آف میتھیو چپٹر چونٹی سیون ورس فیفٹی این فیفٹی ون کلام خدا میں لکھا ہے یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے اور چٹانے اڑک گئی کلام خدا کپڑا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت خوشحالی اور شادمانی کا سبب ٹھہرے ہم سب آمین کہہ سکتے ہیں آپ لوگ لکھ کے ٹائپ کر کے آمین کہہ سکتے ہیں جی تو یہاں پر ایک بات تو بالکل کنفرم ہو جاتی ہے جب آپ ورس فیفٹی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یسو نے جان دے دی کیا کیا یسو نے جان دے دی اور جیسے ہی یسو نے جان دی مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ پھٹ گیا مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اچھا اب پہلے اس بات کو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ سیکھیں کہ یہ مقدس کا پردہ جو ہے یہ لگایا وہ بیچ میں لگایا گیا اور یہ کہاں لگایا گیا اب ہیکل جو ہے وہ تو سلمانی ہیکل آپ کو آپ تصویروں میں دیکھیں گے گوگل پہ جا کے یا پھر آپ جیزس مووی میں یا پھر جو بھی اس سے ریلیٹڈ موویز بنی ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ہیکل بہت بڑی ہیکل نظر آئے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ پردہ جو ہے وہ کہاں لگا ہوا تھا اور وہ پردہ کیوں پھٹ گیا اس کو جو ہے ہمیں دیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ریفرنس جو ہے ہم پہلے اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوگا جی میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اولڈ ٹیسٹرمنٹ کے اندر جائیے گا اور ایک ریفرنس وہاں سے لیجئے گا احبار کی کتاب ہے اس کے سولویں باب کی پہلی چار آیات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں اور سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پردہ کیوں لگایا گیا اس پردے کو لگانے کی کیا وجہ تھی اور اس پردے کے پیچھے کیا تھا اور اس پردے کے آگے کیا تھا آگے اور پیچھے دونوں طرح سے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو پہلے دیکھنا ہوگا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہلے تیار کر لیا جائے تاکہ مزید آگے جب ہم اسی کویسٹن کی ڈیپٹ میں جائیں گے تو ہم آسانی سے سمجھ سکیں آسانی سے سیکھ سکیں تو جلدی سے میرے ساتھ نکالیے گا احبار کی کتاب اس کے سولویں باب کی پہلی چار آیات کو پڑھنا چاہوں گا آپ تفصیلاً اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پورے چپٹر کو پڑھئے گا احبار سولویں چپٹر ہے یہاں پر آپ جو ہے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حیکل وہ جو خیمہ بنایا گیا سب سے پہلا خیمہ یا پھر اس کو ہم وہ حیکل کہہ سکتے ہیں جو اکھاڑ کر آگے لے جائی جاتی تھی یعنی کہ وہ حیکل وہ خدا کا ہاتھ سے بنایا گیا گھر جو جب جب بنی اسرائیل قوم جیسے جیسے وہ چلتے تھے ویسے ویسے وہ خداوند کے گھر کو اکھاڑتے اور جہاں پر وہ سٹیک کرتے وہیں پر جو ہے وہ خیمہ لگاتے اور پھر سے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ لگانے کے بعد جو ہے وہاں پر عبادت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا وہ سیکریفائسز کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا تو جی اس ریفرنس کو پڑھ لیتے ہیں احبار کی کتاب ہے سولوے باب کی پہلی چار آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں لکھا ہے اور حرون کے دو بیٹو کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے اچھا ہوا کیا تھا کہ حرون جو کہ اس وقت کا بیابان کے اندر کاہن تھا اس کے دو بیٹے جو ہیں وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے اب کیا وجہ تھی کہ یہ جو ہے وہ چرچ بیلڈنگ سسٹم یا پھر یہ خیمے کا سسٹم حیکل کا سسٹم جو ہے یہ متعارف کروایا گیا لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اس کے بعد خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی حرون سے کہے کسے کہے اپنے بھائی حرون سے کہے کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے کیونکہ میں سرپوش پر عبر میں دکھائی دوں گا اور حرون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کے خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختری قربانی کے لیے ایک مینڈل آئے اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندہ ہو یہ مقدس لباس ہے اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے آمین تو یہاں پر جو ہے خداون خدا جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو ایک انسٹرکشن دیتا ہے ایک طریقہ کار ایک میتھڈ بتاتا ہے کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو کہے کہ یہ جو میں نے سسٹم یہ جو میں نے خیمہ بنوایا اور پھر جو ہے وہ ایک پردہ لگوایا اور اس کی دوسری سائٹ پر جو ہے وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئیں جیسے کہ اہد کا صندوق رکھا گیا عود رکھا گیا یہ ساری چیزیں تو اس نے کہا کہ یہ گلتی جو ہے وہ حرون تیرا بھائی بار بار کرتا ہے کہ وہ سر پوش کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ اسے مار ڈالوں اچھا یہ اتنی سٹرکنس تھی اتنی سٹرکنس تھی یہ جو ہے وہ چرچ بیلڈنگ سسٹم یا پھر خیمے کے اندر جو سارا سسٹم لگایا گیا تھا کہ کوئی انسان اگر اس جگہ پر جاتا اور اس کے اندر گناہ ہوتا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ وہی پر ہلاک ہو جاتا وہی پر مر جاتا تھا جی وہی پر وہ جو ہے وہ مر جاتا تھا تو یہاں پر آپ کو ایک خیمہ نظر آئے گا اور اس خیمے کے اندر جو ہے بزرگ موسیٰ اور اس کا باہی حرون جاتے اور خداون سے ہم کلام ہوتے اور جتنی انسٹرکشنز بنی اسرائیل قوم کے لیے دی جاتی جتنی باتیں ان کو بتائے جاتی کہ جا کر جو ہے میری قوم میری امت میرے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ کہہ دے تو وہ جاتے اور وہ ان کو جا کر جو ہے وہ شاری باتیں کہہ دیتے اور اس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ کا چلتا گیا سو ان شوٹ مزید جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو بزرگ دعود آئے اور بزرگ دعود کہتے ہیں کہ خداوند بڑا ہو گیا کہ تو خیمے کے گھر میں جو ہے وہ رہتا اور جہاں پر بنی اسرائیل قوم جاتے وہیں پر وہ اس کو اکھارتے لے جاتے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تو تو ٹریولنگ گارڈ بنا ہے جہاں پر بنی اسرائیل قوم جائے گی وہیں پر وہ ترہ گھر اکھاریں گے اور وہاں پر جا کر جب وہ نصب کریں گے بزرگ دعود نے کیا کہا اس نے کہا میں تیرے لیے پکا گھر بناوں گا بڑے دھیان کے ساتھ سنتے جائیے میں نے کہا ابھی صرف ہم ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جس پر بیسیکلی آگے چل کے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں گے کھیلنا ہے کھیلنا ہے مل کر سیکھیں گے کھیلیں گے اور آگے چل کے برکت پانے والے ہیں بڑے دھیان کے ساتھ پہلے گراؤنڈ تیار ہو لینے دیں تاکہ آپ آگے چل کے ساری باتوں کچھے طریقے سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں جتنے بہن بھائی ابھی تک شروع سے لے کے اب تک جڑے ہوئے ہیں میں آپ سبوں کو خدا ونیسی مسیمہ سلام کہتا ہوں جتنے لوگ جڑ رہے ہیں ان سبوں کو بھی میں گزارش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی آ کر اس خوبصورت سٹیڈی کو لے سکیں سیکھ سکیں اور اپنی آتمک ترقی جی روحانی طور پر جو ہے روحانی طور پر جو ہے مضبوط ہو سکیں مجھے علم نہیں تھا کہ دیورنگ سٹیڈی جو ہے وہ اتنی گرمی ہو جائے گی میں ایسی آن کرنا بھول گیا ہوں لیکن ابھی میں جاؤں گا نہیں کیونکہ اگر میں ریموٹ لینے کے لیے چلا گیا ایسی آن کرنے کے چکروں میں پڑ گیا تو پھر جو ہے سلسل بھی ٹوٹے گا اور آپ لوگ بھی ڈسٹرپ ہوں گے دیکھیں میں آپ لوگوں کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہ رہا اور میں نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ بھی اس وقت مجھے ڈسٹرپ یا پھر ڈسپوائنٹ کریں آپ کہیں گے پادری صاحب اسی کس طرح ڈسپوائنٹ کریں گے جی اگر آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر آپ مجھے ڈسپوائنٹ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سپیشلی میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ اس بڑے کنسپٹ کو اس بڑے ٹاپک کو آپ لوگوں کو سکھا سکو کیونکہ اب تک مجھے نہیں پتا آپ لوگ جو ہیں اس سارے سارے ٹاپک کو اس سارے کنسپٹ کو کس طرح سے سیکھتے آئے ہیں اور کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں لیکن نیا اہد رامہ جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے کی بات کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو دیکھیں خیمے کے اوپر توجہ ہے خیمے کے اندر جو ہے صندوق اس پر توجہ ہے اور پھر مزید آپ جب بزرگ دوڈ نے کہا میں پکا گھر بناؤں گا خدا نے کہا نہیں تو نہیں تیرا بیٹا بنائے گا اور پھر بائبل کی اندر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو نہیں تیرا بیٹا بنائے گا اور پھر بزرگ سلیمان جو ہے سلیمان بن دوڈ جو ہے اس نے خدا راک کے لیے پکا گھر بنائیا جی پہلا سالہ تین چھے کی دو میں لکھا ہے اور جب گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چڑھائی بیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی یعنی کہ یہ وہ خداوند کا گھر ہے کل جب بنائی گئی تو اس کی لمبائی چڑھائی انچائی وہ اس کو ایک پروپر جو ہے وہ یہاں پر کلم بند کیا گیا بیسکلی جلدی سے میں سوال کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں Old Testament میں سے لے کر میں آپ کو اس پردے کے پھٹنے کی وجہ تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو خیموں کے اندر اس کے بعد جو ہے پکا گھر بن گیا ہیکل کے اندر اور ہیکل میں بھی سیم خداوند خداوند خدا نے جو ہے وہ ایک پیٹرن ایک طریقہ کار ایک پروپر میتھر دیا کہ کیسے تنہیں میرا گھر بنانا ہے پاک مکام پاک ترین مکام اور پھر کہاں پہ سیکریفائز ہوں گی کہاں پہ جو ہے تنہیں پردہ لگانا ہے کوٹن کس طرح کا لگانا ہے اور کوٹن کے پیچھے کیا ہوگا اور کس طرح سے کاہن آئے گا سردار کاہن آئے گا اور جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہونا چاہیے یہ ساری باتیں جو ہیں خداوند نے ان کو بتا دی تھی کہ اس طرح سے تم نے جو ہے یہ سارا سسٹم کرنا ہے اور اسی سارے اسی سارے سسٹم کو جو ہے وہ اہل یہود بنی اسرائیل جو ہے وہ فالو کرتے آئے تب تک جب تک کہ خداوند یسر مسید نہیں آئے جب تک کہ خداوند یسر مسید نہیں آئے تب تک یہ سلسلہ کا جو ہے آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسر مسید دنیا کے اندر آئے تو آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے جانے سے پہلے آنے کے بعد جانے سے پہلے پترس کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور پترس کو کہتے ہیں پترس تو چٹان ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا اب یہاں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اور غور کیجئے گا دھیان دیجئے گا اپنے ذہن کی کھڑکیاں ذرا کھول کر بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا خداوند یسر مسید نے جانے سے پہلے پترس کو مخاطب کیا جی متی کے انجیل سولہ کی اٹھارہ پڑھ لیجئے گا وہاں پر جو ہے خداوند یسر مسید نے پترس کو مخاطب کر کے کہا کہ تُو چٹان ہے تُو پتھر ہے پتھر ہے یعنی کہ پترس کے نام کا مطلب ہی چٹان پتھر تھا اس نے کہا پترس میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا اب اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تو خیمے کا گھر وہ تو پکے گھر کی بات کرتی ہے ٹھیک ہے اور پکے گھر کے اندر جائیں گے خدا سنیں گا پکے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے خدا سنیں گا جیسے کہ دانیل بھی دن میں تین بار کھڑکی کھول کر ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتا تھا یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر پرانے اہدنامہ کے اندر پرانے نیم کے اندر ملیں گی کہ ہیکل کو بلڈنگ کو بری ترجیح دی جاتی تھی لیکن خداوند یسو مسیح نے جب سلیب پر جان دی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اوپر سے نیچے تک جو ہے ہیکل کا وہ پردہ جو پاک ترین مکام کے آگے لگایا گیا تھا وہ پردہ جو ہے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور خداوند یسو مسیح نے جب جان دی تھی تو مزید لکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ لرزی اور چٹانے تڑک گئی تھی اور قبرے کھل گئی تھی اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے تھے یعنی کہ جب خداوند یسو مسیح نے جان دی تھی وہ چھوٹا مٹا کوئی کام نہیں ہوا تھا بہت بڑا کام ہوا تھا قبرے کھل گئی تھی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ہیکل کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا اچھا جیسے ہی ہیکل کا پردہ پھٹا اس کے بعد خداوند یسو مسیح تیسرے دن جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ چالیس دنوں تک متواتر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو شگردوں کو نظر آتے رہے لیکن جانے سے پہلے جو ہیں وہ نئے اہد نئے اہد یعنی کہ نئے اہد کے لوگوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو جیوز میں سے اور جنٹائل میں سے جی غیر قوام میں سے اور اہل یہود میں سے جو خداوند یسو مسیح پر ایمان لائیں گے اور خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کر کے خداوند یسو مسیح کی باتوں کو مانیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے پھر ان کے لیے اب مزید جو ہے وہ پیٹرن یہاں پر آپ کو تبدیل نظر آئے گا کیونکہ اب جو ہے خداوند یسو مسیح ایک نیا سسٹم آپ کو جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب چرچ بیلڈنگ سے اس نے ہماری توجہ ہٹا دی خیمے سے ہماری توجہ ہٹا دی ہیکل سے ہماری توجہ ہٹا دی اور کہا پترس تو چٹان ہے اور میں تجھ پر اب اپنی کلیسیا قائم کروں گا اکلیسیا وہاں پر اگر آپ اس کو گریک ورڈ پڑھیں گے جہاں پر کلیسیا لفظ آیا ہے تو اس کے لیے لفظ گریک ورڈ جو ہے وہ ایکلیسیا استعمال ہوا ہے ایکلیسیا اور ایکلیسیا کا مطلب ہوتا ہے بلائے ہوئے لوگ چنے ہوئے لوگ دنیا میں سے نکال کر جو ہیں خداوند یسو مسیح کے لیے الگ کیے ہوئے لوگ اور جو کہ اس نے پترس سے کہا تھا پترس تو چٹان ہے میں تجھ پر تجھ پر کلیسیا قائم کروں گا تو آگے چل کے جب آپ رسولوں کے عمال پڑھیں گے دوسرا چپٹر تو وہاں پر یہی پترس آپ کو کلیسیا کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر بھی آئیں گے جی نظر آئیں گے وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے ہی ہولی سپیرت ایک سو بیس کی جماعت پر اترا تو پترس اور دوسرے بھی جو اس بالا کھانا کے اندر تھے وہ نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا انہوں نے یسو کے بارے میں بتانا شروع کیا اور چونکہ وہاں پر ایک بڑی بھیڑ تھی تو بائبل کے اندر یہ بات درج ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے پہلے پرچار ان کی پہلے واز ان کے پہلے سرمن ان کی پہلی ٹیچنگ کے چلتے جو ہے تین ہزار سے زیادہ لوگوں نے جی تین ہزار لوگوں نے جو ہے وہ یسو مسی کو اپنا شخصی نجات دھندہ قبول کیا کیونکہ پترس جس طرح سے اب پرچار کر رہا تھا وہ اس کے اندر بجدلی نہیں تھی اس کے اندر جو ہے کوئی ڈر نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا بلکہ اب جو ہے وہ دلیری سے بھرا ہوا جو ہے دلیری سے بھرا ہوا پاکرو سے بھرا ہوا جو ہے اب وہ باہر آیا تھا اور باہر آ کر جو ہے انہی لوگوں کو جنہوں نے خداون یسو مسی کو مسلوب کیا جنہوں نے خداون یسو مسی کو مسلوبیت کے لیے دیا جنہوں نے جنہوں نے نعرے لگا لگا کر کہا تھا اسے سلیب دو اسے سلیب دو اب انہی کو پترس جو ہے وہ باہر آواز بلند پرچار کرتا وہ نظر آئے گا تم لوگوں نے میرے یسو کو مسلوب کیا تم لوگوں نے میرے یسو کو مسلوب کیا اور پھر اس نے کہا دعود جس کے حق میں کہتا ہے اور جو ہے وہ سہائیف الانبیاء جس کے بارے میں کہتے ہیں تم نے اس کو مسلوب کیا اور جب اس سرہاں سے ڈھنکے کی چوٹ پر بڑے دلیری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پترس نے جب پرچار کیا تو لکھا ہے لوگ چلا اٹھے چلا اٹھے کہتے ہیں ہائے پترس بتا ہم کیا کریں بتا ہم کیا کریں تو پترس نے کہا تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ببتسمہ لے ہر ایک جو ہے وہ یسو کے نام پہ یعنی کہ خدا باپ بیٹر رلکدس کے نام پہ ببتسمہ لے اور تم جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو ببتسمہ لو اور جو ہے تم رلکدسی نام میں پاؤگے یہ ایک بلیور کے لیے جو یسو مسیح میں آتا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بائبل کے اندر لکھی گئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پترس پر یسو نے کلیسیا قائم کرنی تھی ایک اور بڑی اہم بات آپ یہاں پر اس کو بھی مد نظر رکھئے گا کہ خداوند یسو مسیح نے پترس سے کہا یہاں پر کسی چرچ بلڈنگ یا پھر کسی زمین سے مخاطب نہیں ہے کہ میں اس زمین پر اپنی کلیسیا بناوں گا میں اس اس بلڈنگ کے اندر جو ہے یا پھر یہ بلڈنگ میری کلیسیا ہے چرچ ہے نہیں خداوند یسو مسیح نے کہا پترس تو ہے چرچ اور تجھ پر ہی کلیسیا قائم کروں گا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ پترس میں آپ ہم ہیں خداوند یسو مسیح کی کلیسیا ہم ہیں یسو مسیح کا چرچ ہم ہیں یسو مسیح کا مقدس ہم ہیں یسو مسیح کے پیچھے چلنے والے بلائے ہوئے الیکٹیڈ ون سیلیکٹیڈ ون چنے ہوئے لوگ اور اب خداوند خدا جو ہے اب یسو مسیح جو ہے اب پاکرو جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا بلکہ کہاں رہتا ہے وہ ان لوگوں کے اندر رہتا ہے جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہوں یسو کا شگرد میں ہوں یسو کے پیچھے چلنے والا میں ہوں اس کا بلیور میں ہوں ایک اماندار میں ہوں یسو مسیح کا ایلچی ایمبیسٹر جتنے بھی ڈیزینیشن بائبل جو ہے وہ امانداروں کو دیتی ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اب ہم ہیں اس کا چرچ یہی وجہ تھی کہ خداوند یسو مسیح نے جیسے ہی جان دی ہکل کا پردہ پھٹ گیا کیونکہ دوسرے کرنٹیوں پانچویں باپ کی سترویں آیت سے بیسویں آیت تک کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسو مسیح کے ذریعہ سے میرا اور آپ کا خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا اچھا جب ملاپ ہو گیا کیونکہ وہ ملاپ نہیں تھا اس وجہ سے تو پردہ تھا اس وجہ سے تو پاک ترین مقام پاک مکان اور پھر جو ہے سیکریفائسز کا سلسلہ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن جیسے ہی خداوند یسو مسیح نے اپنی جان دی جی اپنی جان دی ابرانیوں کا خط ہے بکف ہیبریو چپٹر نائن کو آپ لوگ کمپلیٹ پڑھئے گا وہاں پر آپ کو تفصیلاً یہ بات مل جائے گی کہ یسو مسیح جو ہے وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام پاک مکان میں جو ہے وہ داخل ہوا اور اس نے عبدی چھٹکارہ جی وہ قربانیاں وہ بیچ میں پردہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ یسو مسیح کے جان دینے کی بدولت جو ہے وہ جاتا رہا اور اب اب جو ہے وہ حیکل والی بلڈنگ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اب خداوند خدا نے کہا اب میں ڈائریکٹ جو ہے وہ تجھ میں مجھ میں ہم میں وہ ڈائریکٹ آئے گا جو بھی اس سے اپنا آپ دے دے گا ہم اس کا مقدس ہم اس کی حیکل ہم چرچ ہم وہ سب کچھ جو ہے وہ بن جائیں گے جو کہ خداوند خدا جو ہے ریکوائر کرتا ہے لیکن ایک شرط ہے خداوند جو ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور بدکار کے اندر جس کی زندگی کے اندر گندگی ہے گناہ ہے اور جو ہے وہ اپنے مقدس کو پامال گندہ غلیس کیے ہوا ہے ایسی جگہ پر نہیں رہتا یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر اسے لینا ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور یسو مسیح کو اپنے شخصی نجا دہندہ قبول کرنا ہے اب آپ کہیں گے کہ پاسٹر صاحب پلیز اس کا بھی ریفرنس دیتے چلیں کہ اب وہ ہیکل میں نہیں رہتا اب وہ چرچ بیلڈنگ کے اندر نہیں رہتا اب وہ کسی پریئر سینٹر کے اندر نہیں رہتا اب وہ جو ہے وہ خیمے کے گھر میں نہیں رہتا اب جو ہے وہ کسی لینڈ کے اندر یعنی کہ کسی زمین پر مخصوص زمین پر نہیں رہتا اس کا بھی ریفرنس میں نے کچھ خادموں کو دیکھا ان کو جب پریئر کے لیے کہا جاتا کہ پادری صاحب میں لیے پریئر کریں میں لیے دعا کر دیں تو وہ کہتے ہیں چرچ آئیے گا وہاں پر پریئر کریں گے جی وہ جو پریئر ٹاور بنائے وہاں پر آئیے گا وہاں پر پریئر کریں گے کیوں بھئی وہاں پر کیوں آئے اور وہاں پر کی بیس ایک تو ہم کہتے ہیں جہاں دو یا تین جوہں ہوں گے وہاں پر وہ مجود ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف جب دعا کے لیے کہا جاتا تو آپ کہتے ہیں چرچ آئیے گا آپ کہتے ہیں وہ جو پریئر ٹاور بنائے وہاں پر آئیے گا آپ کہتے ہیں جی وہ جو جگہ مخصوص کی گئی وہاں پر آئیے گا اور خدارہ ان ساری چیزوں میں سے نکلی ہے کیونکہ یسو مسیح نے اپنی جان دے کر جو ہے وہ پردہ بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیا وہ سارے کنسپٹ جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کنسپٹ جو ہیں وہ سارے میتھرڈ طریقہ کار جو ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر نظر نہیں آئیں گے نئے اہد نامہ کی کلیسیہ جو ہیں میں اور آپ جو ہیں اب ہم اس کا مقدس ہیں ہمارا فوکس ہماری باڈی ہمارا فوکس دوسرے کی باڈی باڈی مطلب کہ مقدس اماندار اور پھر جو ہے ایک ایسی جماعت جو مل کر ڈیلی بیس پہ جمع ہوتے ہیں روٹی توڑتے ہیں اور جو ہے رفاقت رکھتے ہیں رسولوں سے یعنی کہ آج کے خادموں سے تعلیم پاتے ہیں یہ آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے نہ کہ چرچ بیلڈنگ آپ کا فوکس ہونا چاہیے نہ کہ کوئی مقصوص جگہ جو ہیں وہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ پلیز خدارہ سمجھ جائیے ہم بچے نہیں رہے آپ ابھی تک اگر روحانی طور پر بچے رہیں گے تو پھر جو دوسرے جن تک ابھی تک گوڈ نیوز خوشکبری نہیں پہنچی وہ کیسے تبدیل ہوں گے کیونکہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ جب تک میرا کلام زمین کی انتہا تک نہیں پہنچے گا میرا آنہ جلد نہ ہوگا تو پھر ان تک کیسے پہنچا جائے گا اگر ہم ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ چرچ بیلڈنگ ہی سب کچھ ہے کوئی مقصوص جگہ ہی سب کچھ ہے اگر انہی چکروں میں رہیں گے تو پھر تو کر لی آپ لوگوں نے خدمت پھر تو جیت لی آپ لوگوں نے روحیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روحیں جیتیں گے ہم روحیں جیتنے کے لیے بلائے گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہم اپنا فوکس بھی دنیاوی چیزوں اور دنیاوی چیزوں یعنی کہ بیلڈنگز کی طرف اور پھر جو ہے کہ اب اگر میں اور آپ مقدس ہیں میں اور آپ یسو کا چرچ ہیکل ایکلیسیا ہیں تو پھر ہمارا فوکس ہماری لائف ہماری زندگی ہماری نیچر ہمارا ایچٹیوڈ ہمارا بولنا ہمارا سننا ہمارا دیکھنا ہمارا سوچنا چلنا پھرنا آنا جانا یہ سب کچھ ہونا چاہیے کہ میں کیسے کہیں جا رہا ہوں میں کیسے گفتگو کر رہا ہوں میں کیا سن رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا آپ یہ چیزیں آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کی ان تمام تر روشوں ان تمام تر خواہشوں پر توجہ دیں کہ جو چیزیں خداوند کو پسند نہیں ہیں مجھے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے کیونکہ اس نے کہا تو میرا مقدس ہے تو میرا مقدس ہے تُو ہے وہ اکلیسیا تُو ہے وہ حیکل تُو ہے وہ خیمہ آپ کو نہیں لگتا اگر لگتا ہے تو پھر آپ کی آج اس دور کی جو توجہ ہے اس دور میں جو آپ کا فوکس ہے وہ آپ کی خود کی spiritual life ہونی چاہیے آپ کی اپنی soul آپ کی اپنی body آپ کی اپنی spirit ہونی چاہیے soul spirit body soul spirit body ایک الگ topic ہے اس پر ہم بہت جلد پھر سے آؤں گا soul spirit body ان تینوں کے کیا کیا کام ہے اور کس طرح سے ہم ان تینوں کو جو ہیں وہ خداون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز نیچے ٹائپ کر کے بتائیے گا کہ جی پادری صاحب یہاں تک ہمیں سمجھ میں آگی ہے تاکہ میں مزید آگے بڑھوں اتنی دیر تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ سیکنڈ کے لیے بات کرنا چاہوں گا سسٹر شازیہ بیلی آپ بڑی خوبصورتی سے تھم اور ہارٹ جو ہے سسٹر نورین اور سلیمان بھائی زلفکار بھائی اکاش بھائی اور جتنے بہن بھائی ابھی فوزیہ جتنے بہن بھائی اس وقت ابھی تک جڑے ہوئے ہیں میں آپ سبوں کو خدا یسی مسی میں ضرور آپ لوگوں کو برکت دوں گا خدا آپ لوگوں کو بلیس کرے کیونکہ آپ لوگ ابھی تک سن رہے ہیں ہاللیلوی چلیں یہاں سے اب میں آگے بڑھوں گا بھائی دلاور گاڈ ہاللیلوی یہاں سے اب ہم مزید آگے بڑھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ کموں بیش تین ریفرنس تو ہونے چاہیے کہ نیا اہد نامہ کیا ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے کہ اب ہمارا چرچ بیلڈنگ یا پھر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے کبھی سولوں کے عمال اس کا سترمہ باب اور اس کی چوبیسمی آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں جی بک آف ایکٹ چیپٹر سیونٹین ورس ٹوانٹی فور کلام خدا میں یوں لکھا ہے جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا پریر سالوٹ ہاللیلویہ یہاں پہ کلیپنگ ہونی چاہیے تھی وہ مالک جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں گھروں میں بلڈنگز میں چرچز میں اور پھر پریر ٹاورز کے اندر نہیں رہتا نہیں رہتا نہیں رہتا یہ بائبل کی ورس ہے جو میں آپ لوگوں کے شاملے رکھ رہا ہوں ہاللیلویہ پریر سالوٹ سسٹر نازیہ گوڈ لیس یو پریس پریس ہاللیلویہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا ہاللیلویہ کہاں رہتا ہے آپ میں مجھ میں ایک اور ریفرنس ہے فرسٹ کرنٹھیون چپلٹری ورس سکسٹین اینڈ سیونٹین پہلا کرنٹھیون کا خط ہے تیسرے باپ کی سولویں اور سترویں آیت ہاللیلویہ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے کویسٹن مارک بھی ہے آگے تب کرنٹھس کی کلیسیہ سے یہ سوال تھا اور آج میرا آپ لوگوں کا سوال ہے کیا آپ نہیں جانتے تھے اب سے پہلے کہ آپ ہیں اس کا مقدس آپ ہیں چرچ آپ ہیں اکلیسیہ آپ ہیں وہ سب کچھ جس کے اندر رہ کر خداون یسو مسیح اپنے پاکرو کے ذریعہ سے کام کرتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا اگر نہیں جانتے تھے تو یہ سوال کرنٹھس کی کلیسیہ سے بھی تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہے اور ان کو بھی بتایا گیا اور میں اب آپ کو بتانے لگاؤں حالیلویہ اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا مقدس کو برباد کرے گا خدا کی حیکل کو چرچ کو اس بیلڈنگ کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا کس کو برباد کرے گا جو اس کے مقدس کو برباد کرے گا آپ کو پتا ہے آپ اس کا مقدس بنتے کب ہیں آپ ذرا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجاد ہندہ قبول نہیں کرتے دنیا داری کے اندر ہیں پرابلم نہیں ہے مقدس بھی نہیں بنی جب تک آپ نے ببتسمان نہیں لیا پانی والا ببتسمان لیا تب تک تو نو پرابلم کوئی ٹینشن نہیں آپ کو لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میرا شخصی نجاد ہندہ جو ہے وہ یہاوہ الہیم ایدنائی تسلیس کی دوسری حسطی خداون یسو مسیح وہ جو اس جہاں کا نجاد ہندہ ہے چھڑانے والا ہے چھٹکارہ دینے والا ہے وہ جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ الفہ ہے اومیگا ہے اول ہے آخر ہے ابتداؤ انتہا اور مظہر کبریہ ہے جی وہ جو سلطان ہے سلطان السلطین ہے حکم کل اور حکم الحکم ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ میرا نجات دینے والا مجھے چھڑانے والا ہے اور مجھے اپنے کاموں کے لیے چننے والا ہے اور میں اس کا شگرد اس کا ہے تو وہ پرمنٹ لی آ جاتا ہے وہ کوئی آنے جانے والا کام نہیں کرتا آپ نے جس دن ببتسمہ لے لیا تھا پاکرو آپ کے زندگی کے اندر آ گیا آپ کے اوپر آپ دیپینڈ کرتا تھا کہ آپ اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول جو ہے ہولی سپیرٹ کے ہاتھ میں دیتے اور پھر وہ آپ کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس دنیا میں استعمال کرتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں کیونکہ دنیا کے ہوتے دنیا ہمیں عزیز رکھتی لیکن جب ہم دنیا کے نہیں ہیں تو دنیا آپ کو پتا ہے آپ سچائی کو بیان کریں گے تو دنیا مخالفت کرے گی تو اس سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم اب اس کا مقدس ہیں اور ہولی سپیرٹ پرمانینٹلی ہماری زندگی کے اندر سٹے کر چکا ہے اب یہ نہیں جاتا کئی نہیں جاتا جی کوئی ایسا سکرپچر کسی کے پاس ہو حوالہ ہو کہ وہ آتا ہے جاتا ہے تو پلیز مجھے ضرور ایسا ریفرنس دیجئے گا لیکن اگر ریفرنس ایسا آپ کو نہیں ملتا نا تو خدارہ اس سٹیٹمنٹ کو اپنے یہاں سے سنائے تو یہاں پر رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے ببتسمہ لے لیا ہے اگر آپ خدا یسی مسی کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر رہے تو پاک روح آپ کے زندگی کے اندر پرمننٹ سٹے کر چکا ہے بس اپنا کنٹرول اسے دے دیں کہ خدا یسی مسی مسی کے کاموں کے لئے استعمال کر سکے کون سے کام ہے وقت ملا تمہ کا مقدس ہو اوپر رسول کے مال اس میں ہم نے پڑھا کہ خدا ہاتھ کے بنائی ہوئے مندروں میں نہیں رہتا یہاں پہ لکھا ہے کہا رہتا ہے تم میں مجھ میں کیونکہ ہم اس کا مقدس ہیں اور لکھا جو اس کے مقدس کو مندر کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے وہ تم ہو وہ ہم ہیں جنہوں نے یسو کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تیسرا ریفرنس پھر لیتے ہیں اس کے بعد میں کوشش کروں گا جلدی سے کچھ اور بڑی اہم باتیں آپ جلدی سے وائنڈ اپ کروں چلیں ایک اور ریفرنس رسول کے مال ساتھ میں بات کی اٹھ تالیس وی اور انچاس آیت کو بک اف ایکٹ چیپٹر سیون ورس فورٹی ایٹ ایٹ این فورٹی نائن جی دیان سے سنیے گا اس ورس کو بھی حالیلوی آ لکھا ہے لیکن باری تالہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداون فرماتا ہے آشمان میرے تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لیے کیسا گھر بناوگے یا میری آرام گا کام سی ہے آگے پھر کوسٹن مارک ہے بعض ان کو شاید آپ لوگ سٹیڈی کرتے ہوئے اگنور کر جاتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک سرمن دیا تھا کیوں کب کہاں کیسے تو میں ان ان یہ چھوٹے چھوٹے جو 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 آپ لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے لیکن بائبل کی تو زیر زبر شد پیش سپیلیشن سے کام نہیں ہوتی بائبل سٹیڈی کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو بڑی بری کی سے لیا کریں بہت جل جو ہے میں اس بائبل کو کیسے سٹیڈی کیا جائے اور اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو شروع کریں میں اس سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ جا کر سکتے ہیں یسو مسیح کے نام پر دکھ اٹھانا اور صحیح کرائیس پھولور کی طرح زندگی بسر کرنا اس پر میں وہاں پر سٹیڈی دے رہا ہوں آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے بائبل کو سیاکو سباک میں پڑ سکیں سمجھ سکیں اور بائبل کے مطابق زندگی بسر کر سکیں جی تو آئیے اس ریفرنس کی طرف واپس آتے ہیں لیکن باری تالہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے آسمان میرا تک زمین پاؤں کی چوکی اور تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے یا میری ارام گا کون سی ہے کہنے کا مطلب خداوند کا یہاں پر یہ ہے نبی لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کون کیسا گھر بناوگے یعنی کہ میں کوئی ہاتھ کے بنائی ہوئے گھروں میں تھوڑی رہتا ہوں ہم آج جو ہیں معذرت کے ساتھ کچھ خادموں کو شاید یہ برا لگے کیونکہ ہم لوگوں کو چرچ بیلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا جو اڑتے ہیں اکثر لوگ جب جب کسی بیلڈنگ کسی خادم کسی اس کی وہ کلیسیہ کا جب حصہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرے چرچ کا میمبر ہے اور بھئی آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے چرچ کا میمبر نہیں ہوتا جسے آپ میمبر کہہ رہے ہیں وہ خود چرچ ہے چرچ کو میمبر کیسے کہہ سکتے ہیں چرچ کو میمبر کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے تو اس سٹیٹمنٹ کی آج تک چرچ کا میمبر نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ بزاتے خود میں ایک چرچ ایک اکلیسیا اور اکلیسیا کا حصہ ہے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو یسی موسی بدن کا حصہ کہتے ہیں یونیورسل چرچ کہتے ہیں حالیلوی اگر اللہ آرہی سمجھ مشکل تو نہیں سمجھنا مشکل تو نہیں ہمارا فوکس جو ہے وہ آج کی آج کی بیلڈنگ نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ بیلڈنگ مساشدہ ہے یہ سسٹم مساشدہ ہے مطلب کیسے مساشدہ ہے مساشدہ آپ ہو جاتے ہیں جب یسو آپ کی زندگی کے اندر آجاتا ہے اور جب آپ خود برکت ہیں تو پھر دوسری وہ جگہ جو کہ جن کا کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی مجھے وہ کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ بلیسٹ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ زندہ چیز کو بلیسٹ کریں لیکن آپ ایک اینٹ کو کیا بلیسٹ کریں گے آپ ایک سیمٹ کو کیا بلیسٹ کریں گے آپ ایک پلپٹ کو جو لکڑی کا بنا ہوا اس کو کیا بلیسٹ کریں گے یہ ساری چیزیں اول ٹیسٹ میں ہوا کرتی تھی تب جب خدا اور انسان کے درمیان میں درمیانی نہیں تھا میڈییٹر نہیں تھا یہ سمسی درمیانی ہے نا تب یہ بیچ میں نہیں تھا کیونکہ قربانی کے لئے ابھی تک وہ نیچے نہیں آیا تھا تب تک تو یہ چیزیں چلتی تھی کہ پاک ترین مقام پاک مکان اور پھر جو ہے حیکل کا پردہ پاک تو یہ پاک تو وہ پاک تو قربانی پاک تو یہ تب تو چلتا تھا لیکن اب خدارہ ان چیزوں میں سے باہر نکلے پولوس رسول کہتا ہے وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا لیکن آپ تو ابھی بھی وہی میڈییٹر درمیانی جو ہیں وہ پادریوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے پروفٹ کو بنا کے رکھا ہوا جو آج کے پاسبان پادری مطلب آپ ان پر دیپینڈڈ ہیں لیکن ہمارا درمیانی تو خدا یسو مسیح ہے آپ کو اگر مانگنا ہے آپ کو اگر جو ہے وہ کچھ چاہیے تو آپ ڈریکٹ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے آج آن لائن ہوں کال فیر آوں گا دیکھیں گے کوئی جائیں گے کتنا پاورفل پادری ہے کتنا زور سے بولتا ہے کتنا جوشیلہ ہے اور کیا ہوگا اب بھی تو چلیں پریز دا لائن کیونکہ فیم پی گریٹ کمیشن کے لوگ زیادہ تر مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ مسیحی خاندان کے لوگ مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی پریر ریکویسٹ نہیں بھیج رہے نہیں تو جیسے ہی ہم آن لائن آتے ہیں تو نیچے پریر ریکویسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پریر ریکویسٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جتنی سمرت جتنی پاور جتنی میرے پاس ہے اتنی آپ کے پاس دینا شروع ہو جاتے ہیں خدا رہ ایسا نہ کیا کرے اپنے آپ کو کچھ سمجھ شروع کریں کہ جو میری زندگی میں ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی ہے خدا ون چاہتا ہے آپ جو ہے اس کے پاس جائیں مجھے کسی پروفٹ پروفٹ یعنی کسی نبی رسول کسی بڑے پریچر کو انٹر نیشنل پریچر کو بیچ میں نہ لے آئیں ڈریکٹ خدا ون کی پریزنس میں جانا سکھیں اگر آپ غیر ایماندار ہیں مطلب آپ نے ببتسمہ نہیں لیا آپ جسو کو نہیں جانتے قبول نہیں کیا پھر تو آپ کا پری ریکویس دینا بنتا ہے ہم لوگ ایمانداروں کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو پھر تو ہم مل کر اس کے لئے دعا کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود بھی ایماندار ہیں تو بھی آپ کی دعا سے بھی کچھ ہوگا جو میری دعا سے ہوگا اللہ باتیں آرہیے سمجھ میں تو جو چیزیں جیسی ایکٹیوٹیز کو بائیبل کے سکرپچر سپورٹ کرتے ہیں وہ تو کریں اور جو چیزیں جن کو سپورٹ نہیں کرتے یعنی بائیبل کا کسی ایکٹیوٹی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم وہ وہ کرنا ہے جس سے بائیبل سپورٹ کرتی ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے ہمیں وہ ہی کرنا ہے اب باہر سے چرچ بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں اگر چرچ بیلڈنگ کے اندر چلے جائیں تو اندر تو بیڑا گرک ہوا ہو ہے وہ پہ کروس کی پوجا وہ پہ روزری کی پوجا وہ شخصیت پرستی خادم کی پوجا اب آپ نہیں مانیں گے لیکن کبھی اس ٹاپک پر میں تفصیل نہ ہوں گا آپ لوگ مانیں گے اور پھر ایکسیپٹ کریں گے جی بلکل یہ سب چل رہے جب کہ خروج بیس پہلا حکم یہ ہے کہ تو اپنے حضور غیر مبودوں کو تُنہیں نہیں ماننا تُنہیں تراشی ہوئی مرت نہیں بنانی تُنہیں کسی چیز کی آگے سجدہ نہیں کرنا لیکن آج تو یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ میرا فیوریٹ پریچر ہے یہ میرا پاپا جی ہے یہ میرا فیوریٹ جائیں اسی کی حضوری کے اندر جائیں اور ڈریکٹ جائیں ڈریکٹ جائیں اگر آپ مسیحی ہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میں یہ پریئر کریں گے تو پھر ہی سنی جائے گی آپ ڈریکٹ جانا سکھیں فیملی پریئر خود سے ساری فیملی مل کر دعا کرنا سکھیں حالیلوی خدا کی تعریف ہو اب پتا چلا حیکل کا پردہ کیوں پھٹا کیونکہ چرچ بیلڈنگ کے کنسپٹ سے خدا یسو مسیح نکالنا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اب جو پرانا تھا وہ پرانا تھا جو نیا ہے وہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے اب بروں میرے خون میں ایک نیا عہد ہے اس کو سامنے لے کے چلو پچھلے سارے راستے خدا ونی سمسی نے بند کر دیئے اور اس نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے باپ کے پاس جانے کا اور وہ راستہ واحد میں ہوں یہاں پہ کلیپنگ ہونی چاہیئے تیرے ریفرنس پڑھتے ہیں حالیلویہ نکالیے گا میرے ساتھ یوہنہ کی انجیل اس کے چودویں باپ کی چھٹی آیت کو بک آف جان چیپٹر فورٹین ورس سکس کو نکالیے گا وہاں پہ لکھا ہے یسو نے اس سے کہا کہ را حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا حالیلویہ تو بات کلیر بائبل کا سکرپٹر سپورٹ کر رہا ہے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا بائبل کہتی ہے کہ میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں آتا میرے وسیلہ کے بغیر یعنی کہ میں میڈییٹر ہوں میں ہوں درمیان نہیں میرے پاس آؤ اور پھر میرے نام سے مانگو تو میں باپ سے شفایت کروں گا وہ پادری عارف کی سنتا ہے وہ بھائی اکاس کی سسٹر نورین کی اور بہن فوزیہ کی اور بہن تانیا کی مورگن بھائی کی شباز خوکر بھائی کی سلیم بوٹا بھائی جتنی ان کی سنتا ہے آپ جتنے مرضی گنے گار ہیں آپ کو خداون کی پریز پہ جانا ہے ریپینٹ کرنا ہے اور اس محصول لینے والی کی طرح چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنا خداون میں گنے گار ہوں اور مجھ پر رحم کر میری دعا سن سنے گا یار ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ رحم و گفور ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ سنتا ہے اور دوسری طرف ہم میڈیئٹر دنیا کے اندر دنیا وی انسانوں کو میڈیئٹر بناتے پھر رہے ہیں اگر وہ دریکٹ سنتا ہے تو دریکٹ جانے کی کوشش کیجئے نا اور یس مسی نے کہا کہ را وہ ہے حق وہ ہے اور زندگی وہ ہے یعنی یس مسی نے کہا پچھلے سارے دروازے بند میں نے پردہ پھار دیا موت سلیبی موت کے ساتھ ہی میں نے وہ ساری چیزوں کو جو اکس تھا وہ سب اکس اب جاتا رہا اب حقیقی طور پر میں آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں اور اب میں میڈییٹر ہوں میں درمیانی ہوں اور میں ہی وہ واحد راستہ ہوں را حق اور زندگی میں ہوں اور مریم مارتہ سے کہتا ہے قیامت اور زندگی بھی میں ہوں حالیلویہ قیامت وہ ہے زندگی وہ ہے را وہ ہے رہبر وہ ہے منزل وہ ہے اور سب کچھ دعا پری ریکویسٹ کہنا چھڑ دیئے نہیں اس کا بھی ایک پیٹرن ہے جو بائبل کے مطابق ہے جو بائبل کے مطابق ہے کیونکہ بائبل کی اندر جو ہیں کمبائن پریئر آپ کو ملے گی پرسنل پریئر بھی ملے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ فردن پریئر بھی ملے گی اور جیسے کہ پلوس رسول افسیوں کے خط میں کہتا ہے چھٹے باب میں اٹھارویں انیسویں آج سے پڑھنا شروع کیجئے کہ وہ کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ مجھے دلیری ملے اور میں دلیری سے خداون کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکھو مطلب وہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے اب کرنا کیا ہے اب آپ کو اپنے پارٹنر ڈھوڑنا شروع کرنے ہے کسی کو نہیں کہنا میرے لیے دعا کرو بلکہ اسے کہنا آ میرے ساتھ مل کے دعا کر خاندان ایفی ایم پی مسیح خاندان کی ایک بڑی پیاری بہن ہے اور وہ اکثر مجھے کال کرتی ہیں بھائی جی میں سپیرچولی طور پر اپنے آپ کو بڑا بک بک فیل کر رہی ہوں پلیز آج رات کو ٹائم نکال لیے گا میں بھابی جی ہم سب مل کر پریئر کریں وہ یہ نہیں کہتی اچھا یہ تو کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے پریئر کریں گے کیونکہ ہمیں آتمک طور پر آگے بڑھنا ہے لیکن خاص جو بات ہیں پاورفل ہو جاتی ہیں ایسے ہی اور بھی بہت سی بہنے بھائی خاندان کے اندر ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم انٹیمیسی کرتے ہیں رفاقت رکھتے ہیں خاندان کے اندر دیلی پریئر سیشن ہوتا ہے سارے مل کر متفق ہو کر پریئر کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈییٹر جو ہے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ یہ جو انسان ہیں ان کو پلے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں روحانی ترقی کے لیے روحوں کی بہالی کے لیے انجیل کی وسط کے لیے گریٹ کمیشن کے لیے روحوں کو بچانے کے لیے جو خادمین دوسری جگہ پر جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرے تاکہ روحیں بچیں یسو کا آنا جلد ہو کیونکہ ہم خود ہی تو اسے آخیر وقت کہتے ہیں آخیر زمانہ کہتے ہیں تو پھر اگر آخیر زمانہ کہتے ہیں تو خدارہ پردہ پھٹ چکا ہے اب آپ کا فوکس دنیا کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے مذہبی ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یسو مسی نے پردہ اس لئے پھڑا کیونکہ اہل یہود مذہبی ایکٹیوٹیز اس پر سب سے زیادہ توجہ دیتا تھا یسو مسی نے ایک جگہ پر فقی فریسیو سے کہا تم بائبل مقدس کا تم شہائف الانبیاء کو بڑا گہرہ مطالعہ کرتے ہو لیکن یہی بائبل تمہیں میرے پاس آنے کے لئے کہتی ہے تم میرے پاس آنے سے انکار کرتے ہو بائبل کی ان ورسز کو پڑھتے بھی ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو یہ بائبل میرے پاس آنے کے لئے تمہیں کہتی ہے اور یہی وجہ تھی خدا ون یسو مسی نے لکا کی انجیل اس کی کھول دیا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں اور انہوں نے بائبل کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد وہ بالا خانہ میں ٹھہرے ٹھہرنے کے بعد ہولی سپیرت ملا اور ملنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے پھر ایسی تبدیلی ایسا ریوائیول آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے بھی قربان ہونے کے لیے دے دیئے کوئی تو جو ہے وہ خداون یسو مسیح کے لیے گردن کٹوا رہا ہے کوئی الٹی سلیپ چڑھ رہا ہے کوئی پتھراؤں سے ہلاک کیا جا رہا ہے کوئی جلتے کڑائی کے اندر مرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کوئی جزیرہ پتمس کے اندر قید کے اندر جانے کو تیار ہے ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا وجہ کیا تھا کیونکہ بائبل کو پرپر طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ بائبل ہمیں یسو کو ہماری زندگی کے اندر آنے کے لیے کہتی ہے کہ یسو ہماری زندگی کے اندر ہو اور ہم اس کا مقدس بن کا جو ہے اس دنیا کے اندر رہے اور اس مقدس کو پاک رکھیں اس مقدس کو پاک رکھیں ہالیلوی یسو مسیح نے جانے سے پہلے سکھایا تھا جب وہ حیکل کے اندر داخل ہوئے تھے جسے جسے کیتھلک ٹریمنالوجی میں ٹرم میں ہولی ویک کہتے ہیں جب وہ حیکل کے اندر آئے تھے لازٹ ویک میں قربان ہونے سے پہلے وہ حیکل میں گئے تو وہاں پہ اس نے کوڑا اٹھایا تھا یہ خداون کا گھر یہ تو عبادت کا گھر ہونا چاہیئے تھا تم نے ڈاکووں کی کھو بنا رکھ ہے اور آج جب ہم اب جب نیا اہد نامہ اور پھر جو ہے ہمیں اناجیل کے اندر اور خطوط کے اندر ملتا ہے کہ ہم اس کا مقدس حیکل ہیں تو کیا ہم نے بھی اس کو ڈاکووں کی کھو تو نہیں بنایا ہوا اس کے اندر گندگی تو نہیں ہے اس کے اندر بدی تو نہیں ہے بدکاری تو نہیں ہے اس کے اندر وہ کام تو نہیں ہے جو گلیشین چپٹر 5 گلیتیوں پانچ کی سترہ سے پڑھنا شروع کریں گے تو لکھا جسم کے کام تو ظاہر ہیں کہیں ان کو آپ اپنی زندگی میں لے کے تو پھر رہے سیکنڈ تیموتی چپٹر 3 اس کی پہلی 5 برسز کو پڑھئے گا وہاں پر لکھا ہے اخی زمانہ میں برے دن آئیں گے اور لوگ ایک لمبی فرست ہے کہیں وہ چیزیں تو آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے اس مقدس کو جس میں خداون رہتا ہے اس کو آپ نے ٹھاکو کی خوب بنا رکھا ہے کیونکہ اب پردہ پھٹ چکا ہے آپ اور میں ہی اس کا مقدس ہیں اب میں اور آپ ہی اس کا مندر ہیں مقدس ہیں ایکلیسیا ہیں بلائی ہوئے لوگ ہیں سیلیکٹیڈ ون ہیں ہاللیلویہ پریز دل اس لیے آپ کو اپنے آپ کو گاتے ہیں یسو زندہ ہے چیک کرنے کے ضرور ہے کیا وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی زندہ ہے یا پھر آپ صرف ہونٹوں سے اس کی تمجید کرتے ہیں لیکن دل دور ہیں یعنی اندر یسو کوئی نہیں ہے حاللیلویہ چلیں خدا آپ سب کو برکت دے آپ لوگوں کا میں کافی پھر سے یہیں سے آگے مزید اسی گفتگو کو ہم بڑھائیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا مسیح ہماری زندگی کے اندر ہے ہمارے اس مقدس کے اندر ہے جسے بائبل مقدس کہتی ہے حیکل کہتی ہے اور یسو چرچ بیلڈنگ دے چھے گئے سانو سو او دو تک لی اجازت دے خداون تو بہت بہت برکت دے آخر میں ہلکا شمع آپ لوگوں کے فیڈ بیک کو بیو کرنا چاہوں گا آ جی اکاش بھائی خداون آپ کو برکت دے بھائی شیم بھائی آپ بھی جوائن کیا سارا سرمن سنیے گا عمران لگاری خدا بھائی ہنان بھی مجود ہیں یہاں پہ سسٹر فرط خداون آپ لوگوں کو برکت دے اور نازیہ سسٹر ہیں گیبریل کھوکر بھائی اور عثمان بھائی اور شہباز بھائی اور فوزیہ سسٹر اکاش بھائی ہیں اور اوپر بھی کافی چلے میں ٹائم بھی لینا چاہوں گا کافی مزید آ رہے ہیں ہینا سسٹر ہیں ہینا ڈینیل تو آپ سب کو خدا بلیس کرے میں نیکسٹ ویک یعنی کہ ہفتے کے روز پھر سے کوشش کروں گا تین بجے کے قریب آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن آؤں گا اور آپ دوسروں کو بھی بتائیے گا بھائی سکتا تھا اس کو شیئر کرنا تھا تاکہ یہ خری سچی تعلیم جو ہے ساؤنڈ ڈاکٹرین جو ہے یہ خادموں تک پہنچے یہ بائبل تک پہنچے یہ کلیسیاں تک پہنچے تاکہ وہ جانے کہ ہمیں آپ اپنے فوکس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمارا فوکس ہماری خود کی لائف اور دوسروں کی لائف یعنی دوسرے کو لے آنا ایسا فوکس ہونا چاہیے سو god bless all of you جائے مسی کی